اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جناب محمد حنیف خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھارڈز آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین توقع اور بھروسہ مزید بڑھ جائے گا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو جب میں نے سنا تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جو ہر حال میں ہماری حفاظت فرماتی ہے تو آئیں جی چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر بیان جو میں نے کرنا ہے واقعہ اس واقعے کی طرف ایک دوا کا ذکر ہے کہ ایک عورت تھی وہ بڑی نیک اور پریزگار عورت تھی اور ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنا تنور میں اندر آگ جلائی اور اس نے سوچا کہ جتنے ٹائم کے اندر تنور گرم ہو جاتا ہے اتنے ٹائم میں میں دو یا چار نفل ادا کر لوں تو اس نے تنور جلا دیا اور وہ ساتھ ہی نفل ادا کرنے شروع کر دیئے تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ تنور کے پاس چلا گیا اور اسی نفل پڑتے ہوئے شیطان اس کے قریب آ گیا اور شیطان اس کو کہا کہ نماز چھوڑ دو نماز توڑ دو آپ کا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آگ کے اندر چلا جائے اور وہ جلس جائے اس نے نماز نہ چھوڑی کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ جب تنور کے اوپر بلکل پہنچ گیا تو دوبارہ شیطان اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ دیکھو آپ تمہارا بچہ بلکل جلنے کے قریب ہے چھوڑ دو نماز اور اپنے بچے کو سنبھالو لیکن عورت نے اس کی سنی ان سنی کر دی اور اپنی نماز کے اوپر اپنی نماز کے اندر وہ مشغول رہی کچھ دیر گزری تو اس کا بچہ جائے وہ تنور کے اندر گر گیا تو فوراں شیطان اس عورت کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بچہ تنور کے اندر گر گیا ہے اور وہ جل رہا ہے اور اس کا شور آ رہا ہے تو تم نماز چھوڑو اور اپنے بچے کی طرف پہنچو لیکن اس عورت کا اللہ کی اوپر ایسا توقل ایسا بھروسہ کہ اس نے نماز نہ چھوڑی جو ہی اس نے اپنی نماز کمپلیٹ کی تو وہ تنور کی طرف دوڑی اور اس نے دیکھا کہ واقعی اس کا جو بچہ تھا وہ تنور کے اندر گر چکا تھا لیکن جیسی اس نے تنور کے اندر جھاں کے دیکھا تو وہ دیکھ کے اللہ کے حضور سجدہ شکر میں گر گئی کہ اس کا بچہ آگ کے اندر ایسے کھیل رہا تھا جیسے کوئی بچہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کا توقل اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اس نے اس کے بچے کو آگ کے اندر جلنے سے بچا دیا تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال کے اندر اپنے خدا اپنے رب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیشہ بھروسہ یا اعتماد کرنا چاہیے وہی ہے جو ہر چیز کا مالک بھی ہے اور ہر چیز کا محافظ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی چکا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتی تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل اور بھروسہ رکھنا چاہیے یہی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے حنیف تھارس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اچھے کومیٹ کے ساتھ ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ